اے عزت ہوئے کہ بچے نے قرآن پاک کو نفذ کیتا ہے تو قرآن پاک کو یاد کیتا ہے اے ایک دنیا دی عزت ایک عزت چونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا توارڈے جو بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھدہ ہوئے دوسریوں نے پڑھاندہ ہوئے اے تو معاشرے اندر کوئی عزت کردہ ہے تو کوئی نہیں کردہ لیکن توارڈے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا معاشرہ دا میدان ہوئے گا نفسہ نفسی دا عالم ہوئے گا جتے باپ بیٹے نے چھوڑ دے گا بیٹا باپ نے چھوڑ دے گا ماں بیٹی نے چھوڑ دے گی اور بیٹی ماں نے چھوڑ دے گی بلکہ قرآن پاک اندر بعد مجودے ہوئے ایک دوسرے دے جڑے یار سجن بیلی نے ایک دوسرے دے دشمن بن جانگے وہ دوستی تے تعلق تے رابطہ تے لنک نہیں رہے گا جو تو نفسہ نفسی دا عالم ہوئے گا جو تو کوئی بھی نہیں نہ چھلے گا اس معاشرہ دے میدان اندر کچھ لوگ ایسے اونگے جنہ دے سراؤں پر نورانی داج ہوئے گا او دی لائٹ بڑی تیز ہوئے گی مٹھی تے پیاری ہوئے گی اور زاری باتیں او دی روشنی جاگتوں وکری ہوئے گی اس سے باستے وہ معاشرہ دے میدان اندر وہ پہچانے جانگے اور وہ دیکھے جانگے اور پہچان آئے گی او دی کہ او خوش نصیب نے پچھے جائے گا اے نبی آدھی جماعت اے ولیاں دی جماعت اے صحابہ دی جماعت اے طبع طابعن دی جماعت آواز آئے گی اے نہ نبی آدھی جماعت نہ صحابہ دی جماعت نہ ولیاں دی جماعت نہ طبع طابان دی جماعت اے او خوش نصیب والدہ نے جنہ دے بچیاں نے قرآن پاک نو حفظ کیتا ہوئے کب وہ سارے مل کے آخر صبحان اللہ قرآن پاک لفظ کیتا ہے معاشرچ عزت ملے یا نہ ملے کوئی قدر کرے یا نہ کرے کوئی روٹی خان دا تانہ بوتا مارے کوئی میلی ٹوپی دا تانہ مارے کوئی ٹوٹیاں صفان دا تانہ مارے کوئی تھوڑی خان دا تانہ مارے کوئی پکھے ہون دا تانہ مارے کوئی معاشرچ کٹیا ہون دا تانہ مارے حرمائے یہ تے معاشرہ گلہ پیا کردہ ہے میں مصطفیٰ اعلان کردہ پیا ہے جتھے کوئی بھی نہیں نہ چلے گا کل قیامت والے دن اوہ دے ماپیا نو نرانی تاج پہنائے جائے گا اور لوگ کی ویک کے رشت کر گے اور پچھا جائے گا ایک کون لوگ نے آواز دیتی جائے گی اے اوہی خوش نصیب والدین نے جنہوں لوگ کریا کیا سی انہوں فیکٹری شپائی ویزار لے آئے گا انہوں کالی پروفیسر لا اے لاکھر بھئیہ کوا کے لے آئے گا انہیں لوگ کر دے بڑے بڑے دانے تے میڑے سنے نے بکھاں تے پیاس برداشت کیتی ہے پر دین دا دامل مضبوطین عل پکڑ کے رکھے آئے جھگ نراز انداتے ہو جائے آمن دا لال نراز نہیں ہونا چاہیتا اسے بازتے جائے نے بڑی پیاری تنجمہ نہیں کیتی جائے گہتا مسلمان بھائیوں پڑے پیارا تنجمہ کیتا جے کرمل یار دے انام دا میڑا چھوڑی پال یہ تھلے سٹیے ناو جے کرمل یار دے انام دا میڑا چھوڑی پال یہ تھلے سٹیے ناو جے کرمل یار دے انام دی سوڑی چھوٹا لیل یہ پچھے ہٹیے ناو جے کرمل یار دے انام دی سوڑی چھوٹا لیل یہ پچھے ہٹیے ناو تو آڑے تھے میرے آقا کریم علیہ السلام نے گویا دسیہ ہے میرے آقا کریم دسیہ ہے مقام کیے جتے کوئی بھی نہیں چلے گا نفسا نفسی دعالم ہوئے گا اس معاشر دے میدان اندر اللہ حافظ قرآن دے ماپیانو انہی عزت عطا فرمائے گا انہی مقام عطا فرمائے گا معاشر دے میدان والے پچھنگے یا اللہ کون لوگ نے دسیہ جائے گا نہ نبیان دی جماعتے نہ صحابہ دی جماعتے اے او خوش نصیب والدہ نے جنا دے پچیاں قرآن پاک نو حفظ گیتا ہوئے آنکھو درہ سبان اللہ مقصد دے وے قرآن پاک نوی کرنا قرآن پاک نوی کرنا ایک عام بات نہیں حافظ قرآن دا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگچ بڑا مقام ہے انگریز دور دے اندر ایک انگریز مر گیا جدو مر گیا وہ کچھ لوگاں نے انہوں آگ لانی چاہی آگ لان کے ساڑ کے سوا کرنا چاہیا ایک جگہ دے زمین دے ٹکڑے تھے آگ لان دی کوشش کر رہے ہیں آگ لگی نہیں دوسرا آیا انہیں کوشش کی تھی آگ لانی نہیں لگی تیسرا آیا انہیں آگے کوشش کی تھی آگ لائی پر آگ لگی نہ ایک اللہ دے نیک برگزیدہ بندے کوڑو آزر ہویا ہے کہنے لگے بابا جی اب سے انہوں ساڑن دی کوشش کر رہے ہیں انہوں سوا کرن دی کوشش کر رہے ہیں ختم کرن دی کوشش کر رہے ہیں بابا جی بڑی آگ لائی ہے انہوں آگ لگی کوئی نہ بابا جی فرمایا تو اسی جگہ بدل لو زمین در ٹکڑا بدل لو جگہ بدل لو کسے ہور جگہ دے جا کے آگلاؤ انہوں نے ہور جگہ جتو بدلی نا اس تے جگہ دے جا کے آگل آئی ہو بل گیا سڑ گیا سوا بن گئی بابا جی کو آگے گن لگے بابا جی اس تے سڑ گیا ہے پر ایجری جگہ ہے نا اتھے بڑی کوشش کی تھی سڑیا نہیں بابا جی کہا جگہ کوئی عام نہیں ہوئے گی اتھے کوئی وجہ ہوئے گی نا بابا جی نے کہا آپ اس طرح کرو یہ زمین در ٹکڑا کھوڑ لو یہ زمین نو پٹ لو یہ تو زمین پٹی نا زمین در وچوں نا ہڈیاں نکلیاں جدو ہڈیاں نکلیاں تھے پچھا لگے بابا جی لنبیاں لنبیاں ہڈیاں نہیں آپ فرمایا اے اونٹ دی ہڈیاں نہیں بابا جی دا مطلبے ہوئے جی دے اونٹ دی ہڈی دبی ہوئے اے اوہ تھے اس طرح ہوند ہے پھئی آگ نہیں لگتی مردہ سڑدہ نہیں بابا جی نے فرمایا اصل وجہ اے نہیں اونٹ دی ہڈی دا کمال نہیں بابا جی بے سڑیاں کیوں نہیں فرما اوٹ دی ہڈی دی وجہ نال بابا جی نالیں یاندے ہو پھر اونٹ دی ہڈی دی وجہ نال نہیں سڑیا نالیں یاندے ہو اے نہیں پھر ضروری جی تے اونٹ دی ہڈی ہوئے بندہ سڑدہ نہیں حضور�ه دی وجہ کیے فرمایا جیس بندے دا اونٹ ہے نا اے دا مالک حافظ قرآن ہے کہلو سبحان اللہ میں کرسی دے بیچے علان پہ لگیتا ہے اے جنی ہونا بھی آپ ہے نیجا گاہ کہنے میں پہلے دے سے ابھی ازان دا ٹیم ہونا رہا ہے تے تقریر ایڈی لمبی نہیں ہونا بھی آپ ہے نیجا گاہ کہنے لیکن تو سی اچھی آکھو دا سبحان اللہ پھر آکھو دا سبحان اللہ اے جڑا اونٹ دی ہڈی ہے نا اے جڑا اونٹ ہے اے دا مالک جڑا ہے نا اوہ حافظ قرآن ہے اور میں جنہوں کروں نکل دا سی نا اونٹ تے سباری کر دا سی نا اتے بے کے قرآن پاک بڑھ دا رہے دا اچھی کہلو سبحان اللہ اگر حافظ قرآن اونٹ تے بے کے اگر قرآن پاک دی تلاوت کرے اللہ رب العالمین اوہ قرآن پاک دی برکتی وجہ دے نال مرتے نو آکھ نہیں لکھن دین دا اگر اونٹ نا مقامیں قرآن پاک سنن دی وجہ دے نال اے جیدے سینے جو قرآن ہوئے گا اوہ جیدہ پتر ہوئے گا اللہ نے انہوں کتنا بڑا مقامت آ فرمایا ہوئے گا اللہ نے انہوں کتنا بڑا مقامت آ فرمایا ہوئے گا اگر اوہ دے اوپر سبار ہو کے کوئی قرآن پاک دی تلاوت کرے اللہ رب العالمین انہوں 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 مقامت آ کردائے تے پھر جیدے سینے اندر قرآن ہوئے گا اللہ انہوں کتنا مقامت آ فرمایا گا اور جیدہ پتر ہوئے گا کل قیامت والے دن اللہ انہوں کتنا بڑا انہوں مقامت آ فرمایا رانہ صاحب نے واقعہ آئے میرے کو دو مرتبہ تین مرتبہ گال سنی یہ تو آن دے زندیو لازمی ہو گال سنا دیو چھوٹیاں چھوٹیاں دو بات آتے پھر اجازت ہوئے گی اے مرز کیتا ہے آفز قرآن کا مقام